تبدیلی آیا کرتی ہے بنیادی طور پہ اس کے تین سورسز ہیں تین ذرائع ہیں تبدیلی علم واقع کرتا ہے علم سے تبدیلی آتی ہے اور تبدیلی آتی ہے طاقت سے اور تبدیلی آتی ہے یہ جو دو چیزیں آپ سے ارز کینا جس معاشرے میں بھی جس فرد میں معاشرت میں سچائی اور تنہائی میں خدا کی یاد رہے گی یہ تبدیلی پیدا کرے گی یہ تین بنیادی چیزیں ان سے تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور وہ تبدیلی جب مکمل طور پہ آئے تو وہ تنے کی آگ ہے وہ تنے کی آگ درخت قبول بھی بہت دیر سے کرتا ہے اور وہ تنیا جو ہے وہ پھر جلتا اور سلگتا بھی ایسے ہی اس لیے مغرب جب بیدار ہوا اور ہماری ٹکر لگی تو انہوں نے پہلا حملہ جو کیا ہے وہ مسلمانوں کی جو بھی تہذیب تھی اس پہ وہ تہذیب ابھی کچھی تھی اس تہذیب کو پختہ ہونا تھا اس تہذیب کو ابھی اپنے کچھے پیالے کی حالت سے نکل کے آگ پہ چڑھنا تھا وہ آگ پہ چڑھی اور ایسی ایسی کچھی ثابت ہوئی کہ دیکھتے ہی دیکھتے پیالہ چٹک کے ٹکر لگی وہ تو عروج اس وقت ہوا جب طاقتیں اپنے طاقتیں اپنے کل ساز و سامان کے ساتھ نہیں آئی تھی دنیا فتح ہوتی چلی گئی کیا کیا ہوتا چلا گیا اور پانچویں چھٹی صدی کے بعد وہ جو تحقیق اور وہ جو ایک نئی دنیا جو بڑھ رہی تھی پھیل رہی تھی اس کو جو نفع پہنچانے کی قوت تھی وہ ختم ہوتی چلی گئی بادشاہت کے نظام میں خوبیاں بھی تھی لیکن اس کے برعکس جو چیز تھی نا دوسری یہ بھی تھی مغل اتنا عرصہ تک قائم رہے کئی سو برس انہوں نے گزارے اس کی بنیادی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ مذہب سے بالا ہو کر کسی بھی قوم کا کوئی بھی فرد اگر نفع بخش تھا تو انہوں نے اس کی قدر کی انہوں نے اس کو نوازا انہوں نے کہا یہ کام اور کیجئے اس چیز کو بڑھائیے اس چیز میں محنت کیجئے تو تہذیب جب وہاں سے اٹھی یورپ سے تو ہمارے ساتھ ٹکرائی ہے ہم اتنے پختہ تھے ہی نہیں کہ اس کا مقابلہ کر سکتے ایک علماء کے گروہ کو چھوڑ کے باقی دھیرے دھیرے سب رنتے چلے گئے نہ بنارس میں وہ بات رہی ہندووں کے ہاں نہ ہمارے ہاں رمین شریفین میں وہ بات رہی جو ہمارے مراقص تھے اور سب کے سب اس تہذیب سے ٹکرانے کے نتیجے میں آہستہ آہستہ گرتے جائے اور دوسری بڑی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے انسانی نفسیات میں انسانی نفسیات تبدیل ہوئیں ایک نسل نے بجلی نہیں دیکھی تھی اس سے آئندہ نسل نے جب بجلی دیکھی تو پتہ چلا کہ انہوں نے بنائی ہے اور یہ وہاں سے سارے کنیکشنز آ رہے ہیں اور سارے دماغ وہاں محنت کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں یہاں پر زندگی کی راحت آ رہی ہے پچھلے کوئی تین سو سال سے آپ کسی بڑے ادارے میں چلے جائیں ہاسپٹل میں چلے جائیں آپ کسی اچھی یونیورسٹی میں چلے جائیں اگر ہو تو کہیں دنیا میں دنیا میں تو ہیں اس ملک میں کسی اچھے ادارے میں چلے جائیں سوئی سلائی سے لے کے چھت تک جتنی چیزیں ہیں اس کی اصل دیکھیں تو وہیں سے ملے گی جو ہم سے آکے ٹکرائے تھے ہم نے کیا کیا ہمارے لوگ کہاں گے اس لیے جو دین کی بنیاد پہ نفسیات پیدا ہونی چاہیتی ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہیں شکست تو پہلے ہی دن ہو گئی تھی ککراؤ تو پہلے ہی دن ایسا پڑا تھا ذہنی تربیت نہیں تھی نتیجہ یہ کہ یورپ نے امریکہ نے آسٹریلیا ان لوگوں نے جو چیز ہمارے ہاں بھیجی ہماری پہلی نسل ہی اس میں تباہ ہو گئی مثلا پچاسی میں نوے میں یہ ایک دور حاضر کی مثال ہے جب ہمارے ہاں یہ موبائل اور یہ چیزیں آنا شروع ہوئی تو وہ جو نسل اس میں پروان چڑھی ہے وہ پہلے حملے بھی ان کے ختم ہو گئی غارت ہو گئی کوئی ان چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکا جو کچھ انہوں نے بھیجا تھا انہوں نے موبائل یہ چیزیں لیپ ٹاپ سب کچھ بھیجا تو جس نسل کو وہ پہنچے وہ نسل ان کا مصبت استعمال نہیں کر سکی جب مصبت استعمال نہیں ہوا تو نیگٹیو ہوا جب نیگٹیو ہوا تو تباہ ہو گئے وہ تو اتنا کچھ بھیج رہے ہیں اور یہی حال ہم سے پہلے جو دنیا میں تھے ان کا بھی یہی ہوا تھا مارے بڑوں کا پرکھوں کا یہی حال ہوا تھے انہوں نے بھی جب جب بجلی اور یہ چیزیں آئیں دیکھیں تو انہوں نے بجائے اس کے کہ مصبت کام اس سے لیتے اور شکر کرتے کہ انسانی مشقت کا دور ختم ہو رہا ہے آہستہ آہستہ آدمی ابراہت پا رہا ہے انہوں نے اس کو الٹے رخ پہ استعمال کیا گنگا کو الٹا بہانی کی کوشش کیا زیادہ آرام پسند ہو گئے مشقت سے جو چیز حاصل ہوتی تھی انسانی جسم کی بناورت تھی صحت تھی اکھاڑے تھے اور پہلوان تھے کبرڈی تھی یہ سب چیزیں تھیں ایک تحسیب تھی پوری جس میں جس میں انسانی کو بہتری اور فروغ ملتا تھا اور اس اچھی صحت کی وجہ سے دماغ اچھا سوچتا بھی تھا وہ ساری چیزیں بیچ میں سے نکل گئے وہ سب ختم ہو اور اس سے کام کیا لیا اس سے کام یہ لیا کہ اگر نماز کے لئے پہلے اٹھتے تھے تو اب ایسی لگا گیا اور نماز سے غفلت تاری ہو وہ قوت ارادی جو تھی اس قوت ارادی کو ان چیزوں نے بجائے ترقی دینے کے تنزل میں استعمال کیا گیا تو یہ یہ نفسیاتی تبدیلی آگئی اور تیسری تبدیلی جو اب آ رہی ہے اور اس کے پر پرزے نکل آئے ہیں اور آدمی اگر معاشرے میں دیکھے تو اس تبدیلی کو اگر آپ سنجیدگی سے سوچیں گے تو بہت بڑی چیز ہے اور کسی کی آنکھیں ہی بیدار نہ ہو تو اس کے لئے پھر اندھیرہ اور رجالہ سب برابر ہیں رات اور دن برابر ہیں وہ الہاد ہے اب ایمان کے لالے پڑ گئے ایمان بھی ہے یا نہیں وہ سوالات جو ایمان کو چیلنج کرتے ہیں اب وہ شروع ہو گئے ہیں ماریہ اندہ نسلیں اللہ کو ہم بھی خود تصوراتی چیز مان سکتی ہیں حقیقت میں حقیقت میں کوئی اللہ نہیں اگر اللہ کہیں ہوتا تو اس کا اثر انسانی اخلاقیات پر پڑنا چاہیے تھا اللہ کے ہونے کے سیدھے سادھے معانی یہ ہیں کہ قیامت ہے آخرت ہے مر کے اٹھنا جواب دینا اگر آخرت نہیں ہے نا علم میں نہیں ہے توبی اور عمل میں نہیں ہے توبی اس انسان کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ بوجھ ہے دنیا وہ اللہ کو نہیں مانتا